اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیر کری ایسی ہوں گے اور آج آپ کے لئے دیکھیں بہت ہی مزے کی ریسپی کریمی اور سوفٹ اور پہت ہی جوسی قسم کی چکن ریشمی کو آپ کی ریسپی ہے اور گارنش میں جو ہے آپ نے اسٹیکر سے کریم کیوں کیسے کر کے ڈالنی ہے اور ابھی آپ کو اس کا ٹیکچر دکھاتے ہیں اور جو اس کی سوفٹ ریز ہیں وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر اس کا فلیور دیکھیں کتنا ہی جوسی ہے اور سوفٹ ہے اور جو مہمت وارٹرنگ کے بیسنگ میں ڈالتے ہیں گل جاتا ہے تو یہ ریسپی آپ نے ہماری جو ہے فالو کرنی ہے اور ہمیں چلیں جلدی سے آپ سے میں اپنی ریسپی جو شیئر کرتا ہوں جی یہاں ہم نے لیا واہ ہے چکن بریسٹ اور لیگ ڈیڑھ کے جی ہمارا بریسٹ ہے اور ڈیڑھ کے جی ہم نے لیگ والا لیا ہے بون لیس اور تین کے جی آج آپ کو بتائیں گے ہم لوگ چکن سی کو کوب بنانے کی ریسپی بیسکلی ریشمی کوب ریسپی ہے تھوڑا سا جوسی ہوتا ہے ہلکا سا جو ہے ڈیڑھ کے جی ہم نے لیا واہ ہے ٹوٹل میٹ اور یہاں جو ہم اپنی باقی کے جو مسالے ہیں وہ ایڈ کریں گے چیزیں جو ہماری جی یہاں ہم ایڈ کریں گے خیٹ اور خیٹ ہم نے لیا واہ ہے آدھا کے جی وہ ایڈ کر دیں گے اس کے اندر جنجر گارلک آپ نے موٹا موٹا لیا واہ ہے ٹیس گرام ہم نے لیا واہ ہے جنجر اور تیس گرام ہی ہم نے لیا واہ ہے گارلک آپ نے میک شور کہ فریش ہی ڈالنا ہے اس کے اندر نمک جو ہے ابھی ستر گرام میں مائٹ کریں گے اور گرین چلی ہول ہم نے لیا ہے ستر گرام غوائیٹ کر دیں گے وائیٹ کر دیں گے گرین چلی ہم لوگ بلیک ویٹ پیپر کریش والا لیا ہے بلکھو فائن پوڈر انہی لیا ہے تھوڑا سا مثلا فائن دیا ہے 10 گرام اور ویٹ پیپر پوڈر ہم دالیں گے 30 گرام 3 ٹیبل سپون بنیں گے اس کے اور زیرا ہول ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر 10 گرام اور بلکل فریش چھوڑی انڈر جو لیو ہوتے ہیں وہ ہم نے لیا ہے چالیس گرام وہ ایڈ کریں گے اس کے اندر اور یہاں ہم ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور کیمی والی مشین سے جو ہے ہم نکالیں گے یہاں جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے ان کو مکس کر لینا ساری چیزوں کے تاکہ مسالہ وغیرہ جو ہے ساری چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں دو سے تین منٹ تاکہ آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جذب ہو جائے اس کے اندر ساری چیزوں کے اندر جی دیکھیں ہمارا مسالہ مکس ہو چکا ہے اور چلیں ابھی ہم جو ہے کیمی والی مشین کے ہم نے جالی بغیرہ فکس کی ہوئی ہے تو ہم جو ہے آپ کو نکالنا نکھاتا ہے جی یہاں جو ہے ہماری کیمی والی مشین ریڈی اور بھریق والی جالی سے جو ہے ہم نے نکالنا ہے اس کو ایک دفعہ اور یہ جو ہے ایک شیپ آرہی ہے کیمی کی بلکل اسی طریقے سے جو ہے سارا کیمہ نکالنا چاہیے جی یہ دیکھیں کیمہ جو ہے ہمارا نکل جگہ ہے سارا اب ہم اس کو مکس کریں اچھے طریقے سے جی ہاں ہم نے کیمہ جو ہے ایک پرات میں ڈال دی ہے کسی بھی مکسنگ بول میں آپ ڈال سکتے ہیں اور یہاں ہم ڈالیں گے دس گرام سوڈا اور چھے سو گرام ہم نے پیاز ڈائی ہوا ہے یہ ہم نے جو پیاز ہے یہ تقریباً ڈیڑھ سے دو کیجی جو ہے نا پیاز ہمارا تھا اس کو ہم نے جو ہے ہمیں کیمی والی مشین سے نکال کے اس کو مل مل کے کپڑے سے بلکل اس کا پانی جو ہے نکال دی ہوا ہے سارا اور میک شور کہ آپ کے پیاز کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے در وائز آپ کا سی کو آپ جو ہے وہ سی کے اوپر ٹکے گیا نہیں تو چھے سو گرام پیاز جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے یہاں اور اب ان تمام چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کرنے اب یہاں جو مکسنگ کا وہ ہے تو اس طریقے سے جو کیمی کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا پیاز اور جو باقی کے مسائلیں ہیں نمک وغیرہ سارا اچھے طریقے سے کیمہ جو ہے جذب کر لے اور چار سے پانچ گھنٹے جو ہے میرینیر کر کے اس کو رکھیں گے اس کے بعد جو ہے ہم اپنے سی کو آپ وغیرہ جو ہے بڑھیں گے سارے جی تو یہ دوسری دفع جو ہے ہم دوبارہ اس کو مکس کر رہے ہیں کیمی اپنے کو یہاں آپ نے مکسنگ جو ہے بہت اچھی کرنے ہوتی تاک کہ کیمہ جو ہے اچھے طریقے سے چپ کر جائے اور جوڑے جائے تاکہ آپ کا کیمہ جب سیگ پہ پکے تو وہ گرے نہ اور یہ دیکھیں یہ ٹیکچٹر جو ہے کیمے گانا چاہیے اور یہ دیکھیں تھکنس جو ہے یہ بیسکلی جو ہے آپ اس میں چپکانا چاہیے کیمہ اس طریقے سے سٹار چاہے نماز چیزیں آنے چاہیے کیمہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم چلر میں اٹھیں گے تاکہ تھنڈا ہو جائے اور تین سے چار گھنٹے کے بات جو ہے ہم لوگ اس کو اپنے سیگ پہ لگانا آپ کو بتائیں گے اور سرونگ جو ہے آپ کو بتائیں گے یہاں ہمارے تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور کیمہ دیکھیں ہمارا ہارڈ ہو چکے اور ٹھنڈا بھی ہو گئے چلیں ابھی آپ کو جانا سیکھ کو آپ برنا بتاتے ہیں اب سیکھیں لے کے آتے ہیں تو آپ نے تقریباً جو ہے ساٹھ گرام کا ایک پہ جو ہے بول بنانا ہے اس طرق سے ابھی آپ کو بتائیں گے آپ نے ہلکا سا پانی جو ہے ہاتھ کو لگانا ہے اور سیکھ لینا ہے اس سے ہلکا سا پانی لگانا ہے زیادہ نہیں دگانا آپ نے پانی ہلکا سا لگانا ہے بس اس طرق سے بول بنا کے سیکھ میں آپ نے لگانا ہے اس طرق سے یہ ہے اور بہت ہی اس طرق سے جو ہے کیونکہ چکن کا سیکھ کو آپ بھرنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا مٹن وغیرہ بیپ وغیرہ جو بہت آسان ہوتے ہیں تو اس طریق سے جو آپ کو بتائیں اس طریق سے آپ نے اس کو پورے جو ہے اس کے نشان آنے چاہیے آپ کی فنگر کے اور اس طریق سے برنا ہے ابھی اب آپ کو اور بتائیں گے آج سا آج سا بھر کے تاکہ آپ گھر میں جو ہے بنا سکتے ہیں اس طریق سے یہاں آپ نے جو ہے کیما لے لیا اور اس کو جو ہے سیکھ پہ لگانا ہے اس طریقی کیما لے کے اپنے سیکھ پہ لگانا ہے اور یہاں اس طریقے سے پریس کر کے یہ دیکھیں پہلے یہ شیپ دینی ہے آپ نے اس کے بعد ہلکا سا پاننگ لگا کے پھر ہم نے اپنے جو اس سیکھ پہ کی ایک شیپ ہوتی ہے فنگر کے ساتھ ایک لیول تک ہم نے برابر رکھنا ہے چلیں اس طریقے سے ہمیں پانچ سیکھ پہ جو ہیں سیکھیں بڑھ رہے ہیں باقی کی مام رہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے اپنی سیکھیں جو ہمیں بڑھ لی ہی ہو دیکھیں سیکھ پہ جو ہمارے ریشمی قواب ہیں جو بیسی کے لیے ایک سائز کے ساری چیزیں اور ایک شیپ کے آ رہے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم ہم کوکنگ کریں گے تو ایک ٹیمپریچر پہ جو ہے اس سیم پک جیں گے یعنی اگر کئی سے پتلے ہوں گے موٹے ہوں گے تو وہ کچھے رہ جاتے ہیں چلیں ابھی ہم آپ کو جو ہے اس کو بار بی کیو پہ کوک کرنا بتاتے ہیں کو کوئلا جو ہے پہلے سے جلا کے رکھا ہوا ہے اور جی اور ایک سائٹ جو ہے ہماری سیکھ واب کی پک گی ہے سیکھ واب کی آگ جو ہے نا آپ کو مشاں نا تیز رکھیں گے نا سلو رکھیں گے کیونکہ فش جو ہے وہ سلو ہیٹ پہ پکاتے ہیں سیکھ واب کی سمیڈیم ہیٹ پہ پکاتے ہیں ایک سائٹ ہماری پک چکی ہے اور یہاں جو ہے آپ اپنا بٹر یوز کر سکتے ہیں سائٹ پہ ایک اوپر لگانے کے لیے اسی طریقے سے جو ہم دوسری سائٹ اپنی واب پکا لیں گے پہ ہماری جو ہے دوسری سائٹ بھی کوک ہو چکی ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کی جو ہے سائٹیں ہیں وہ پکانی ہے بسیکلی تاکہ چاروں طرف سے جو ہے ہمارا کوب جو بلکل ایک برابر کوکنگ سے پکے اور ہر طرف سے پراپر کوک ہو یعنی کہیں سے کچھا نہ رہ دے اور سب سے مزے کی جو دیکھیں اس کی اپیرنس دیکھیں بہت ہی مزے کی ہے جو اس کی شیپ آری اسی ہے کہ ریشمی کوب کی وہ بڑی مزے کی ہے جنے ابھی ہم اپنی سائٹیں پکا لیں گے تیسری سائٹ جو ہم پکائیں گے دوسری سائٹ پکائیں گے اور ریشمی کوب جو ہے ہماری ریڈی ہو جائیں گے کیونکہ چکن ہے تو تاکنین تا جلدی کوک ہو جائے گا یہاں ہماری سائٹ کوک ہو چکی ہے اب ہم دوسری سائٹیں جو ہے سی کو آپ کی جو ہے پکر لیں گے موسیقی 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 چکن والے چلیں ابھی آپ کو جو ہے ڈیش آٹ کرنا بتاتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کدر آیا بہت ہی مزے کی اپیرنس ہے اور چلیں ابھی آپ کو ڈیش آٹ کرنا بتاتے ہیں آپ کسی سیزر پیٹر میں بھی سرف کر سکتے ہیں اور گھر میں اگر ہے تو آپ اس طرح سے گانش کر کے گرمہ گرم سی کو آپ جو ہے وہ سرف کر سکتے ہیں سی کو آپ جو ہے آگے سے تھوڑا سا پچیس کریں گے پیچھے سے کریں گے اور سی کو آپ جو ہے آپ سرف کر دیں گے آپ گھر میں اس کو منٹ سوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا سپائسی سوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس کی ریسپی جو ہے آر ریڈی میں نے اپنے چینل پر دیوئی ہے اور جی اس طرح سے گھر میں جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کا چیک کر کے بتاتا ہوں جی یہاں جو ہم آپ سے آپ کو ٹرائی کراتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح سے سوفٹ ہمارا سی کو یہی چیز ہونی چاہیے یہ آپ کا سی کو آپ کے اندر سوفٹ ہونی چاہیے ٹوٹنا نہیں چاہیے دانے دار نہیں ہونا چاہیے اور ماشاءاللہ دیکھیں کیسے کھوک ہے جی یہاں ہم جو ہے سی کو آپ اپنا سرف کریں گے اور دیکھیں اس طرح سے جو ہے آپ نے کریم لے لینی ہے اور اس کو اوپر ٹاپ پہ ڈالنے بھی کر کے رکھنا ہے اور ہمارے ریشمی کو آپ جو ہیں بلکل ریڈی ہیں کریمی اور مزے گے اس طریقے سے جو ہے آپ نے گھر میں اس کو اوپر کریم لگانی ہے اور گرم گرم جب آپ کے سی کو آپ ہوں تو آپ لگائیں گے تو بہت ہی پیارا ٹیکچر اور بہت ہی پیارا مزا ہے سکتے ہیں چلیں آپ نے ہماری ریسپی ٹرائی کرنی ہے اور ہمیں اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ لازمی دینے